اسلام علیکم میں ہوں بچھر حسین آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج سٹوڈیو پہلے ہی آپ ناپ دیکھ لیجئے بیس انچ چیسٹ ہے ساڑھے سترہ انچ کمر ہے اور ساڑھے بیس انچ ہیپ ہے بیس ساڑھے سترہ کمر ساڑھے بیس انچ ہیپ چودہ انچ چھولڈر ہے انتالیس انچ لیندھ ہے تھرٹی نائن بائیس انچ دامن ہے ہسین کی لیندھ بیس انچ ہے اور ساڑھے پانچ جاگز ہے تو اس میں ہم نے بنانا ہے فلیٹ کولر اور کرتا پٹی کے ساتھ پلیکٹ کے ساتھ تو اس کے لیے فرنٹ کا ہم پہلے حالہ کٹنگ کر لیں گے سواتین رکھیں گے اوپر سے اور اس کے جو لگانے کا طریقہ ہے وہ میں بہت ہی آپ کو آسان والا بتانے والا ہوں تو آپ نے وہ چیز دھیان سے دیکھنی ہے اور یہاں سے بھی سواتین ڈیپ جو فلیٹ کولر اس کا میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گا وہ آسان ہوگا طریقہ کافی لوگوں کو مشکل ہوتی ہے لگانے میں کٹنگ تو ویسی ہی رہے گی لیکن جو اس کی اسٹیچنگ ہے سلائی ہے کس طرح سے جوائنٹ کرنا ہے تو وہ آپ لوگوں کو آسان طریقے سے میں بتاؤں گا اب یہاں سے اوپر سے پندر آئیں جو ہے نشان لگائیں گے اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ ہمرا فرنٹ ہے لائننگ کے ساتھ ہے تو اس کو ہم نے کچھا کر لینا ہے کچھ سلائی لگا لینی ہے اب یہ ہمرا فرنٹ کا وہ خالے کا پیس ہے اس کو ہم نے بیک کے اوپر رکھنا ہے اب یہاں سے اس کے بلکل برابر نشان لگائیں گے اور آدھا ہی جہاں سے ہم ڈاؤن کر کے نشان لگا دیں گے اس کے بعد اس کو ہم نے کٹنگ کر دینا ہے اور اس والی جگہ سے ہلکی سی گلائی دینی ہے یہ بھی رکھ لینا ہے اور وہ چیز بھی اس کو پھینک رہا نہیں ہے اس کو ہم کچھ سلائی لگا لیں گے اوپر کی حالے کی سلائی جو ہے وہ بھی ہم نے لگا دینی ہے یہاں سے ایک انچ ایک سود کم کر کے ہم نے نشان لگانا ہے ہم کڑتا پٹی جو ہے کٹنگ کر رہے ہیں پلائکٹ کی اوپر والی جو پٹی ہوگی وہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں یہ یہ ہماری ہے ایک انچ ایک سود کم ہے ایک انچ سے ایک سود کم ہے اس کی چڑائی اب اس کے نیچے والی جو پٹی ہوگی وہ ہم نے پونہ انچ کی رکھنی ہے اس سے ایک سود کم اوپر کی جو ہے وہ ایک انچ سے ایک سود کم ہے پیچھے والی جو ہوگی اس کے ہوگی وہ پونہ انچ کی یہ چپ کھا لیں گے ایک طرف سے اس کو ہم برابر کٹنگ کر دیں گے اس میں کیونکہ پیوی میں لگانی ہم نے یہ اوپر والی پٹی ہے ایک طرف سے اس طرح سے دبو چھوڑ گیا ہے اس کو پلٹانے کے لیے ایک نیچے سے اس کا پیس رکھ کے اس طرح کٹنگ کر لیں گے دبو اتنا ہی رکھنا جتنا میں چھوڑ رہا ہوں اور نیچے والی جو پٹی ہے وہ ہم لائننگ کے کپڑے پہ ہی چپکائیں گے تو یہ ہماری نیچے کے سائیڈ کی پٹی ہے اس کی ہم پائپ میں لگائیں گے اس پر تو اس کا دبو آپ نے اتنا سا لینا ہے اتنا لینا ہے کہ آپ کی جو پائپ میں نکلے وہ باریک نکلے اور ایک جیسے دبو لینا ہے آپ پکرم کا اور یہاں سے پھر ہم ہلکا ہلکا جو کپڑا ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے کیونکہ جاموار کی ہم نے پائپ میں لگائی ہے تو دبو کم ہوگا تو وہ پھر صحیح نکلے گی دونوں ہی کپڑے یہ چاموار کے ہیں جس کے اوپر ہم نے پٹی بکرم چپکا یہ ہے وہ بھی وہ شٹ کا کپڑا ہے دوسرے کی جو میں پائپ میں لگا رہا ہوں اس کا ٹراؤزر ہے اب یہ جو ایکسٹر دبو ہے اس کو کٹنگ کر دیں گے اب اس کے نیچے لائننگ کا بھیس رکھ کے ہم نے سلائے لگانی اور یہ جو سلائے لگانی بلکل جڑ میں نہیں لگانی ہے بوکرم کے ہلکی سی ہٹ آگے لگانی تاکہ وہ اس کو بٹھانے میں آسان ہی ہو یہاں پر ایک سی لائے مار لیں گے تو آپ سے celui ví iki criteria کیا تو آپ کو بٹھانے میں ٹرین تمام ٹرین اب پہلے ہم نے اس کی نیچے والی پٹی لگانی ہے اب یہ چیز آپ دھیان سے دیکھیں جو اوپر کی ہماری پٹی ہوتی ہے اس کو ہم نے ناپ لینا ہے کہ وہ چوڑی کتنی ہے یہ چوڑی ایک انچ سے ایک ست کم ہے اب اس کا ہم آدھا کر لیں کہ وہ کتنا بنے گا وہ بنے گا آدھے انچ سے تھوڑا سا کم اوپر کی جو پٹی ہوتی ہے اس کو اپنے ناپ نہ ہے کتنی چوڑی ہے اس کا آدھا کر لینا ہے اور اس کے بعد وہ جو آدھا آئے گا اس سے اتنا ہی آپ نے دبو لینا ہے شٹ میں یہ کن سے ایک ست کم ہے اس کا آدھا کر لیں گے پٹیاں جو لگائیں گے دونوں کا دبو ہم اس کا آدھا لیں گے تو یہ آدھے انچ سے ہلکا سا کم ہے تو اوپر کی پٹی بھی اور نیچے کی بھی اس میں دبو ہم نے تنا لینا ہے دونوں میں یہاں سے ہم شروع کریں گے یہ نیچے والی پٹی اس کا بھی دبو ہم نے اتنا ہی لینا ہے آدھے انچ سے ہلکا سکا ہوں سکا ہوں اب یہاں سے جو ہم سلائی اس طرف گھما رہے ہیں تو یہ نیچے والی پٹی جے اوپر ہونی چاہیے سلائی اس سے نیچے نہیں ہونی چاہیے نیچے کی ہم نے پٹی لگائی ہے پلائکٹ کی یہ سلائی اس کے اوپر چڑی ہوئی ہونی چاہیے اس کے بعد یہ نیچے ہم ڈیڑھنگ تک یہ پٹی اور لگائیں جیسے میں یہ فولڈ کرنا ہوں تو یہ اس سلائی سے ڈیڑھنچ نیچے تک یہ ہونی چاہیے جو میں نے کروس میں سلائی لگائی ہے اب نیچے والی پٹی ایک سائیڈ بے اٹھا لیں گے اس کے بعد یہ ہم سلائی اوپر تک لے کر جائیں گے پٹی ہماری لگ گئی ہے بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے اب بلکل سینٹر میں پٹی کے ہم نے کٹ لگا دینا ہے اس طرح ہے پھر اس طرح سے ہم فولڈ کریں گے اور یہ جو آگے والا بہت حصہ ہے اس کو ہم نے اندر کی طرف اس طرح فولڈ کر دینا ہے فولڈ کر کے ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اسی طرح سے دوسری پٹی پر بھی ہم اسی طرح سے اندر فولڈ کر کے سلائی لگا لیں گے اب بیک کے ساتھ ہم نے شلڈر جوڑ لینا ہے اس کے بعد یہ اس طرح سے برابر کرنا ہے حالے کو برابر کر کے پھر یہ بیک پہ ہم کٹ کا لگا دیں گے اب اس کا ہم نے اوپر سے رکھا تھا سواتین اور ڈیپ بھی ہم نے سواتین رکھا تھا تو یہاں سے ہم سواتین کا نشان لگائیں گے نشان ہم نے سیدھا کر لینا ہے یہاں سے بھی سواتین اب یہ جو بیک کی ہم نے کٹنگ گئی تھی آدھا ہیچ کی اس کو اس کے اوپر رکھ لیں گے اس سے ہم نے دو ست ہٹا کے نشان لگانا ہے دو ست ہٹا کے نشان لگائیں گے پورا ہم بلکل برابر اپنے نشان نہیں لگانا ہے دو ست ہٹا کے لگانا ہے یہ جو دو ست ہم بڑھا رہے ہیں یہ ہمارا جو ہم کپڑے کا اس میں شٹ میں دبو لیں گے وہ دبو اس میں آ جائے گا اور پو نائن چوڑی ہم یہ فلیٹ کولر لگائیں گے ہم کپڑے一樣 موسیقی اس کو پلڈانے کے لیے اس کی نیچے بھی ہم لائننگ کا ہی کپڑا لگائیں گے جو ہمارا ستر لگا ہوئے شاٹ میں یہ میں اس کو کلف کپانی لگا رہا ہوں اس سے یہ ہے کہ جاموار ہے تو آسانی سے بیٹھ جائے گا یہ کپڑا موسیقی 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 اور اس کی بھی سلائی آپ نے جو ہے بلکل اگر ایسا ہی کپڑا ہے آپ کا جاموار بنارسی کا کپڑا ہے تو کبھی بھی آپ نے بکرم کی جڑھ میں سلائی نہیں لگا نہیں ورنہ وہ پھر بیٹھے گئے نہیں تو ہلکی سی سلائی ہٹا کے لگانی ہے بکرم سے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کر کے بٹھائیں اس طرح سے تو آسانی سے بیٹھ جائے موسیقی موسیقی یہ سینٹر کا نشان میں نے لگایا ہے فلیٹ کولر کا تو جو ہم نے سینٹر کا نشان لگایا تھا وہ اس کٹکے سے ہم پیروش شروع کریں گے یہ کٹکا ہمارا سینٹر ہے دوسرا یہ ہمارا کولر کا سینٹر ہے اب اس میں میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ لگانے کا آسان طریقہ یہ میں بتاؤں گا آپ کو تو اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے نیچے والا جو پیس ہے وہ ہٹا دینا اس پہ ہم ترپائی کر دیں گے اور یہ سینٹر سے ہم نے بیک کے سینٹر سے شروع کرنی ہے اس طرح سے یہ لگاتے ہو پہ جانی ہے تو بہت ہی آسانی سے اس طرح سے لگ جائے گی آپ سے آسان طریقہ ہے یہ اور نیچے کا جو پیس ہے اس پہ ہم ترپائی کر دیں گے اب یہ دیکھئے جو نیچے کا پیس ہے اس کو ہم فالڈ کر کے ترپائی کر دیں گے اور اس طرح سے لگانے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی اب یہ ایک طرف سے جتنی ہماری آئی ہے اس کو ہم ناب کے نیچان لگا لیں گے اور دوسرے طرف سے بھی ہماری اتنی ہی لگنی چاہیے فلیٹ کولر جو ہماری حالے میں لگی ہے ایک طرف سے دوسری طرف سے بھی اتنا ہی آنا چاہیے شروع ہم اس کو بھی وہیں بیک سے ہی کریں گے اور آگے تک لے کر جائیں گے تو اب نیچے کے پیس کو ہم ترپائی کر دیں گے یہ طریقہ آپ کو لگانے کا اچھا لگا ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور اب یہاں سے اوپر سے ہم نے ساڑھے نو پہ نشان لگا لینا ہے یہاں سے شلڈر سے ساڑھے نو انجھ پہ اب یہاں سے نیچے سے ہم سلائے لے کر جائیں گے اس نشان تک اگر آپ کاج بٹن لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہاں تک بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کاج بٹن کروا سکتے ہیں لیکن اس میں ہم نے کاج بٹن نہیں کرنے ہیں بٹن اوپر سے بٹن آئیں گے نیچے سے پھر ہم ٹیچ بٹن لگا دیں گے آپ کاج بٹن آئیں گے اب یہ ہم ڈھائیں چھ کے گپ سے تین بٹن اور لگا لیں گے ڈھائیں چھ کے ساب سے یہاں پر ہم نے پہلے ٹیچ بٹن لگانا ہے اوپر کا جو ہم نے پٹن لگا تھا اس سے تھوڑا نیچے کر گئے اب کو یہاں پہلے ٹیچی ہے تو انجوری ڈھائیں جائے اب جانب پہلے ٹیچ بٹن باہاریں گے اب جانب پہ ڈھائیں 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 اب یہ نیچے والا جو ہم بٹن لگائیں گے وہ ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے کہ نیچے کی پٹی نظر نہ آئے یہ نہ ہوگا آپ کے نیچے والا بٹن ہٹ آب آؤ اور نیچے کی پٹی بھی نظر آ رہی ہو اس طریقے سے آپ نے نہیں لگانا ہے یہ چیز آپ نے بلکل ناب تول کے لگانا ہے آپ نے تو اسی طرح سے میں ایک اور بٹن اس پی اس میں ہم نے لگا لینا نیچے کر کے اس جگہ آپ ایک اور بٹن لگا دیں گے ٹیچ بٹن تاکہ وہ کھلا نہ رہے تو اپنا اور اپنوں کا بست خیال رکھیں میں تو ہمیں یاد رکھیں خدا حافظ سے ڑا رکھیں ہجے جگہ آپ کو وہ کھی assignment رکھیں ہیں ہ